اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کے لیے آخری موقع دے دیا ہے جس پر پیپلز پارٹی نے بھی اشارہ دے دیا ہے کہ نواز شریف کو بہت جلدی ہے کہ انہیں پی ڈی ایم سے نکالا جائے کل پیپلز پارٹی نے تجاجن پی ڈی ایم کے عہدوں سے استیفوں کا اعلان کیا اور آج مولانا فضل رحمان نے اپنی خاموشی توڑی اور پیپلز پارٹی کو پیغام دیا کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے ہمیں توقع نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں افسوس اس بات پر کہ انہوں نے پی ڈی ایم سے علیدگی کا باقیدہ اعلان کر دیا پیپلز پارٹی اور این پی کے جو اہدداران تھے انہوں نے اپنے استیفے ہمیں بھیج دیا ہے فیلحال پینڈنگ کر رہا ہوں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو علیدہ کر دیا ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ اپنے فیصل پر نظر ثانی کریں پی ڈی ایم کی طرف باقیدہ رجوع کریں پی ڈی ایم آپ کی بات سننے کو تیار ہو شکایت ہماری وجہ ہے وضاحت طلب کرنا ہمارا حق ہے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ رویہ نہیں آپ لانا چاہیے ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں گے دوبارہ جو رابطے ہیں وہ آپ فوت کریں گے زرداری صاحب سے یا عوامی نیشن پارٹی سے صرف یہی نہیں پی ڈی ایم کے عہدوں سے استیفوں کے بعد آج نون لیگ کے رہنما ایسن اقبال نے پی ڈی ایم کے واتس اپ گروپ سے پیپلز پارٹی اور این پی کے رہنماوں کو نکال دیا ہے جس میں یوسف عزا گلانی شریر رحمان سعید غنی راجہ پرویز اشرف اور این پی کے میاں افتخار شامل ہیں اس معاملے پر پیپلز پارٹی کے رہنما قمروزمہ قائرہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ لگتا یوں ہے کہ نون لیگ لنڈن کو بہت جلدی ہے کہ ہمیں پی ڈی ایم سے نکالا جائے جن صاحب نے ہمیں واتس اپ گروپ سے نکالا ہے میں یقین سے تو خیر نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے لگتا یوں ہے کہ مسلم لیگ لنڈن کو بہت جلدی ہے ہمیں پی ڈی ایم سے نکالنے کے لیے اور مسلم لیگ پاکستان جو ہے وہ شاید ایسا نہیں چاہتی اب پیپلز پارٹی کیا کرے گی نون لیگ کیا سوچ رہی ہے پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ سابق وزیراعظم راجعہ پرویز شرف صاحب موجود ہوں گے اور نون لیگ سے سابق وزیراعظم شاید کا کانہ باسی صاحب اس کے بعد ہمیں جوائن کریں گے راجعہ پرویز شرف صاحب سب سے پہلے آپ سے بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور سب آپ کو آج میٹنگ میں بلائیا نہیں واتس اپ گروپ سے آپ لوگوں کو نکال دیا مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے اپنا جواب دے دیا ہے آپ اپنی وضاحت کریں پیپلز پارٹی کے اپنی وضاحت کرے گی پی ڈی ایم میں رہنا چاہے گی کیا کرے گی شازیب شکریہ آج کا یہ بڑا ہارٹ ٹاپک ہے اور میں اس میں اتنا عز کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی آپ نے مولانا صاحب کی وہ ساؤنڈ بائٹ مجھے سنوائی ہے تو میں ان سے یہی کہوں گا مولانا صاحب کی خدمت میں کہ بڑی دیر کی میرے وہاں آتے آتے یہ تو کوئی آئی نو دس دن سے یہ معاملات چل رہے اور خاص طور پر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مولانا صاحب اس میں اپنا اہم کردار جو ایک صدر کا ہوتا ہے اس کو ادا کریں گے اور اس معاملے کو سنبھالا دینے کی کوشش کریں گے کیونکہ شازیب اتحادوں میں شوک آز نوٹسز نہیں ہوتے اتحاد میں تو آپس میں ایک بامی عزت اور وقار کا رشتہ ہوتا ہے مل بیٹھ کے معاملات کو طے کیے جاتے ہیں ہم سیاستدان لوگ ہیں ہم تو بلکل ایک گمبیر اندھیرے میں بھی روشنی تلاش کرنے والے لوگ ہیں کوراستہ نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں تو اچھے جائے کے ایک دوسرے کو شوک آز نوٹس دینا سر کرنا اور پھر جا کر میڈیا میں مولانا صاحب یہ مولانا صاحب کی امید تھی مگر مولانا صاحب نے صاف میسیج دیا ہے کہ جی آپ اور وزن ڈالا ہے انہوں نے نو لکے موقع کے ساتھ اب آپ کریں گے کیا کیونکہ میسیج ان فیکٹ یہ ہے کہ ہم آپ سے رابطہ نہیں کریں گے آپ اپنی وضاحت کریں گے اور بھروسہ بھی آپ پر نہیں ہے اس لئے آپ کو ووٹسیپ گروپ کی ہم اپنی گفتگو بھی نہیں دیکھنے دیں گے شازے بھی ہیں تو خیر ان باتوں کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے لیکن میں ایک بات ضرور ارز کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بطور صدر مولانا فضل الرحمن صاحب کو تمام پارٹیوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا چاہیے اپنا وزن جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کے پلڑے میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا اور دوسرا نون کے ساتھ کون سا ہمارا کوئی ایک بہت بڑا کوئی جنگ و جدل ہو گئی تھی ایک معاملات تھے وہ سلجائے جا سکتے تھے اس پہ بات چیت ہو سکتی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نون لی کو جیسے آپ نے پہلے کہا کوئی شاید بہت جلدی تھی اور وہ کیوں کرنے جا رہے ہیں کس کی امام پر وہ پی ڈی ایم کو کمزور کرنے جا رہے ہیں جس کو بڑی کوشش کے ساتھ بڑی جدوجہد کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی مارز وجود میں لے کر آئی تھی آپ کو پتہ ہے اس بات کا صاحب مگر وہ تو وہ یہ کہیں آپ کمزور کر رہے ہیں وہ کہیں آپ کمزور کر رہے ہیں آپ نے باپ کو باپ بنا لیا ہے اسٹیابیشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر باپ کی سپورٹ نہیں مل سکتی تھی دیکھیں میں کہتا ہوں اس بات کو انہوں نے ہم سے پوچھنا تھا نا اگر ہم اس کا جواب ان کو نہ دے سکتے ان کی تسلیح نہ کرا سکتے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے باپ کو باپ نہیں بنایا لیکن ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ ہمارے پاس عدوی برتری حاصل تھی ہم تعداد میں زیادہ تھے سنگل لارجس پارٹی ہے ہماری اور ہمارا حق تھا لیڈر آف دی اپوزیشن پر ہم نے آزاد امیدواروں کو ساتھ ملایا مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن مجھے شک یوں پڑتا ہے کہ شاید یہ کسی خاص سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بیانیاں بنا کر تو یہ اتحاد کو کمزور کیا جا رہا ہے اے این پی کے خلاف ایک بیانیاں بنا کر اتحاد کو کمزور کیا جا رہا ہے شاہزائی ایک بات سنیں یہ دیکھیں یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ یہ کہتے تھے ہمیں کہ آپ استیفے دے دیں یہ حکومت گر جائے گی ہم نے ان پر واضح کر دیا کہ ہم استیفے نہیں دیں گے ہم پارلیمان کی اندر اور باہر جدوجہد کریں گے اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ ان کی بڑی تعداد ہے یہ ایک سو کے قریب ہے تو یہ استیفے اپنے پیش کر دیتے آج ان کے کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم استیفے اس لیے نہیں دیں گے ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں دے رہی ہے اور صاحب ان کا پورا موقف آپ کو بتا دیتا ہے ان کا موقف یہ ہے کہ اگر ہم نے استیفے دے دیئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کاف لیگ اور پی ٹی آئی زمنی انتخابات لڑ رہے ہوں گے ہم ان کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑ سکتے تو ان کو میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ پہ بھروسہ بلکل نہیں ہے ان کو یہ ہے کہ آپ استیفے دیں گے بھی نہیں اور بائی الیکشن بھی لڑ رہے ہوں گے ان کی چھوڑی اسی ٹوپ شازیب یہی تو ہم ان کے سامنے یہی تو ہم بات رکھتے تھے کہ بھائی جب آپ ہم سے استیفے دلوا دیں گے خود بھی دے دیں گے تو گورنمنٹ جس وقت زمنی انتخاب کرائے گی تو کیا اس میں آپ حصہ لیں گے اس پر ان کا موقف یہ ہے تو ان کے پاس جواب نہیں تھا اس پر ان کا موقف یہ ہے اس پر ان کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ دے دیتے استیفے تو بائی الیکشن کی نوبت ہی نہ آتی حکومت گر جاتی اس پر ان کا موقف یہ ہے اگر آپ نہیں دیں گے استیفے وہ دیں گے تو پھر بائی الیکشن نہ دے گا اور آپ لڑ لیں گے نہیں نہیں میرا خیال ہے کہ یہ کنفیونز تھے اور ان کے پاس جو تھا جب آمد سے سوال پوچھتے تھے کہ استیفے ہو کے دوسرے دن کیا سیناریو ہوگا تو کوئی جواب نہیں تھا ایک طرف یہ استیفے دیتے ہیں پھر زیمنی انتخاب میں حصہ بھی لیتے ہیں پھر الیکشن بھی لڑتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کلیریٹی آف مائنڈ نہیں ہے اور یہ بات جو اب لوگوں نے کہنی شروع کر دی ہے اور یہ ہر دوسرے بندے کی زبان پہ ہے کہ کسی خاص مقصد کسی خاص مفاد کی خاطر جو ہے یہ پی ڈی ایم کو توڑنا چاہتے ہیں تو اوکے یہ شوق بھی پورا کر لیں راہ صاحب کیا مقصد ہوگا آپ تو آپ نے سیاست جاری رکھیں گے اگر یہ اشارہ نون لیگ کی طرف ہے یا مولانا کی طرف ہے کیا مقصد حاصل کر لیں گے پی ڈی ایم توڑ کے یا آپ کو باہر کر کے آپ کے خیال میں یہ تو پی ای میلن سے سوال کرنا چاہیے کہ کون سا فائدہ ہوا ہے کیا کوئی آپ کا بیک چینل کھل گیا ہے کوئی بیک چینل کھل گیا ہے اگر بیک چینل کھل گیا ہے تو اس سے کیا فائدہ آپ حاصل کریں گے پاکستان کی سیاست کو نقصان دے کر اور راج صاحب بطور سینئر سیاستدان راج صاحب بطور سینئر سیاستدان اور سابق وزیر آزم آپ کی نظر میں بیک چینل کھلنے کی نشانی اس وقت کیا ہے یا پھر ابھی مستقبل قریب میں کیا ہوگی جسے آپ کو لگے کہاں جی اس لیے کیا ہے انہوں نے ان کا بیک چینل کھل گیا کیا نشانی ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں میں آشازیب آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جس روش پر یہ چل رہے ہیں وہ ان کے لیے بھی نقصان دے ہوگی اور وہ کسی طور پر بھی وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے اور اگر انہوں نے کوئی فائدہ اٹھا لیا اسے تو وہ لوگوں کو صاف نظر آ جائے گا لوگ اب اتنے بھولے نہیں ہیں کہ آپ الزام تو پیپلز پارٹی پر لگائیں اور ہاتھ کوئی آپ اپنا دکھا جائیں آپ کوئی آپ اپنی کوئی کروائی ڈال دیں تو لوگ دیکھ لیں گے کوئی واقعہ ہے جس کی وجہ سے پروو ہو کہ ان کا بیک چینل کھل گیا کیونکہ جب وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا کھل گیا ہے بیک چینل تو وہ ساتھ میں ایویڈنس یہ دیتے ہیں کہ آپ نے باپ کی سپورٹ لے لی ساتھ میں یوسردہ گلانی صاحب سپیکر سے مل رہے ہیں حکومت سے کہہ رہے ہیں ہم لیجسلیشن میں تعاون کریں گے اپوزیشن کہہ رہی ہے ہمیں حکومت میں بھروسہ ہی نہیں ہم کچھ نہیں کریں گے تو وہ یہ ایویڈنس دیتے ہیں آپ کے پاس کیا ایویڈنس دیتے ہیں لیکن میں میں تو اس بات پہ نہیں جاتا لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک بندہ جو کنوکٹیڈ ہو وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے وہ جو ہے اگر اور آصف زرداری صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ آ کر ادھر سیاست کریں لیڈ کریں سیاست کو اپنی پارٹی کو کریں پی ڈی ایم میں آ کر کریں جدو جہد کرنی ہے تو آؤ جیلوں میں اکٹھے جائیں تو اتنا بڑا جرم ہو جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف بیانی اداک دیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ انڈر پریشر کرنے کی پیشش کی جاتی ہے یہ تو بڑی زیادتی کی بات یہ کوئی تنی بڑی بات نہیں اور انہوں نے مگر آر صاحب جب پی ڈی ایم بنی تذہیق کے لیے یہ بات نہیں کی تھی مگر آر صاحب جب پی ڈی ایم بنی تو میاں نواز شریف تو باہر ہی تھے ان کے بھائی چھوٹے بھائی جیل میں حمزہ شہباز بھی جیل میں تھے تو یہ ضرورت کیوں محسوس ہو گیا چانر زرداری صاحب کو نہیں نہیں اس وقت دیکھیں اس وقت جس وقت یہ بات ہوئی تھی یہ پاکیدہ ہماری میٹنگ میں بات ہوئی تو اس میں آصف علی زرداری صاحب نے اپنے فجربات کے بیسز پر ایک بات کی تھی جس کا برا منایا گیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جی آئیں ہم سب تیار ہیں جیل بھرنے کے لیے تیار ہیں جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں جس حد تک جانا پڑے ہم جانے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ ہی تو پھر تشریف لے آئیں مگر آصف یہ بھی تو کہا تھا یہ بھی تو کہا تھا میرا ایک ہی بیٹا ہے میں لڑنے ہی سکتا اسٹیبلشمنٹ سے یہ بھی کہا تھا نہیں نہیں وہ کسی اور پیرائے میں انہوں نے بات کی تھی وہ تو اپنے کسر نفسی کی بات کر رہے تھے کہ بھئی ہم کوئی نہیں سمجھتے کہ ہم کوئی بہت بڑے آپ سارے لوگ اچھے ہیں سارے ہم سے بڑے عام ہیں لیکن آئیں آپ میدان میں آئیں and lead from the front جو طریقہ کار ہوتا ہے کوئی بات نہیں اتحاد بنتے بھی رہتے ہیں ٹوٹتے بھی رہتے ہیں لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی منزل بالکل واضح ہے اور ہم اپنی منزل کی طرف انشاءاللہ تعالی رواد دوار رہیں گے اور راج صاحب وہ منزل اکیلے یا پی ڈی ایم کے ساتھ اب وہ آپ کو میٹنگ میں بلانی رہے وارسیپ گروپ سے انہوں نے آپ کو نکال دیا ہے صاف لگ رہے ہیں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی نکل جاؤ ہم آپ کو نکال نہیں رہے مگر نکل جاؤ تو آپ کیا گھریں ہیں نہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم سے کوئی نکالے یا نہ نکالے کوئی رکھے یا نہ رکھے ہم نے تو ایک پوری برپور کوشش کی ہے کہ اس اطاعت کو مضبوط کیا جائے لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ نت نئے طریقے سوچ کر نت نئے چلاکیاں سوچ کر نت نئے بہانے ڈونڈ کر اگر کوئی اس کو کمزور کر کے ذاتی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو میں اس پر صرف افسوس کر سکتا ہوں بہت شکریہ راج پرویز شریف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی سابق وزیراعظم شاہد سرکان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ابائی صاحب بہت شکریہ ابائی صاحب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پیپس پارٹی پی ڈی ایم سے نکل جائے آج آپ مولانا نے اور آپ لوگوں نے ان کو ایک موقع ضرور دیا کہ جی وضاحت کر دیں مگر پی ڈی ایم کے اجلاس میں انہیں بلائے نہیں ووٹس ایپ گروپ سے ان کو نکال دیا جس سے پیغام دیا کہ ہم آپ پر بلکل مروسہ نہیں کرتے ہم نہیں چاہتے آپ ہماری گفتگو بھی دیکھیں تو آپ یہی کہہ رہے کہ ہم آپ کو نکال نہیں رہے مگر آپ نکل جائے نہیں بلکل یہ رائے نہیں ہے پی ڈی ایم کی رائے یہی ہے کہ سب اتحاد قائم رہے جو جماعتیں اس کے اندر دس شامل ہیں دس کی دس رہیں اسی لئے آج مولانا صاحب نے موقع دیا ہے کہ آپ نے ایک وضاحت آپ سے طلب کی تھی اس کا جواب دے دیں جو اعتماد آپ نے توڑا اس کو بحل کرنے ووٹس ایپ گروپ سے نکالا ہے ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے لیکن انہوں نے میں اس کے لئے معذرات چاہتا ہوں لیکن جو آدمی سطیفہ دے دیں اس کو نکال دیا جاتا ہے ووٹس ایپ گروپ سے صاحب اگر آپ چاہ رہے تھے کہ ان کو برا نہ لگے تو ایک اور ووٹس ایپ گروپ بنا لے تھے ان کو مائنس کر کے ووٹس ایپ گروپ سے نکال لیا تو پھر سیدھا سیدھا پیغام ہے کہ پہلے شوک آز نوٹس دیا اس سے ان کو فیل ہوا کہ آپ نے انسلٹ کیا پھر یہ کام بھی کر دیا شوک آز نہیں دیا وضاحت طلب کی تھی ووٹس ایپ گروپ سے ان کے سطیفے کے بعد نکال دیا ہے اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں ہم تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ واپس تو شریف لے آئیں اور آ کر ایک بڑے مقصد کیلئے مل کر سارے کام کریں بھائی صاحب ساتھ میں یہ اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ شاید نون لیگ لندن چاہتی ہے کہ پیپس پارٹی نکل جائے نون لیگ پاکستان نہیں یہ کیا واقعی ڈیوائیڈ ہے پھر کہ شہباز شریف صاحب کی خواہش نہیں ہے یا پھر جو ان کے بیانیے کے قریب ہیں اور میہا نواز شریف کی اور ان کے قریب جو بیانیے کے لوگ ہیں ان کی خواہش ہے کہ پیپس پارٹی نکل جائے دیکھیں میں آج ملانا صاحب میں بڑی اہم بات کہی ہے ان کے سیاست میں جو ڈگنٹی ہوتی ہے وقار ہوتا ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے ہم اس اتحاد کا حصہ تھے اعتماد کو توڑا گیا ہے پیپس پارٹی کو اب چاہیے کہ وقار سے سیاست کریں بھائی صاحب اس ڈیڈ لاغ کو ختم رکھنے کے لیے کرنے کے لیے اب کوئی ہے کیونکہ مولانا فضل رحمان اور بلاول بھی ڈائریکٹ ہو گئے زرداری صاحب اور میاں نواشری صاحب کے درمیان ڈائریکٹ ہو گیا پچھلی میٹنگ میں جو کوئی زرداری صاحب نے کہا اور ابھی کچھ دیر پہلے راجر پرویز شرف صاحب نے دھورایا بھی کہ کنوکٹڈ ہیں ملک سے باہر ہیں تو اب کوئی درمیان میں سینے لینے تو نہیں ہے آپ کے درمیان تو یہ اتحاد اب ٹوٹ پھوٹ کا ہی شکار ہوگا نہیں اتحاد ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں اتحاد قائم ہے جو بات ہوتی ہے جلاس کے دوران وہ ہر شخص کو حق حاصل ہے بات کرنے کا وہاں سے باہر نکل کر گھٹیا باتیں کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے میں معذرت سے یہ کہتا ہوں کہ جتنا بڑے عوضے پر آپ بیٹھے ہو اتنی اتحاد کے ساتھ اور اتنی ہی وقار کے ساتھ بات کرنی چاہیے سب اب آگے کیا کریں گے لانگ مارچ مائنس پیپلز پارٹی کریں گے یا کر پائیں گے اب دیکھیں یہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے ہم نے ایک موقع دیا ہے دونوں جماعتوں کو کہ اس اتحاد میں شامل ہوں اس اعتماد کو بحال کریں یہ اگر نہیں اس بات کو سمجھتے تو پھر پی ڈی ایم کا سفر تو جاری رہے گا پی ڈی ایم ایک بڑے مقصد کے لیے ہے وہ کرسیوں کے کے لیے نہیں ہے وہ مفاد کے لیے نہیں ہے اقتدار کے لیے نہیں ہے ایک بڑا مقصد ہے ملک کے بہتری ملک کے نظام کی بہتری ملک میں آئین کی بالدستی یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑیں گی اس کے لیے کرسییں بھی چھوڑنی پڑیں گی تو اس کے لیے ہم چلتے رہیں گے یہ سفر جاری رہے گا یہ تحریک جاری رہے گی اس کی کیا سٹریٹیجی ہوگی یہ ہم وقت کے ساتھ اپنا لیں گے اگلے سربراہی جلاس میں بلائیں گے پیپس پارٹی کو رین پی کو اگر وہ اس میں رہے تو اگر وہ اعتماد بحال کر سکے تو بالکل جیسے پہلے جگہ تھی ویسے ہی ہے یعنی کہ اعتماد بحال کرنا ان کا کام ہے کیونکہ اعتماد انہوں نے توڑا ہے اور اس کا پیمانہ کیا ہوگا وہ کیسے بحال کریں تو آپ ان کو بلائیں گے یہ جو آدمی توڑتا ہے وہی اس پیمانے کو جانتا ہے وضاحت کرے میں نے بتا دیا جس نے اعتماد توڑا ہے بتائیں ایک وضاحت طلب کی گئی ہے آ کر بتا دیں اجلاس میں آ کر بتانا چاہتے ہیں اجلاس میں بتا دیں کہ کیوں یہ عمل کیا ہے لکھ کر دینا چاہتے ہیں لکھ کر دے دیں سٹیلنگ کمیٹی میں بتانا چاہتے ہیں سٹیلنگ کمیٹی میں بتا دیں آپ نے پی ڈی ایم کے فیصلے کو توڑا ہے آپ اپنی بات سے پھر گئے ہیں آپ نے اس اعتماد کو توڑ دیا ہے اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیسے اعتماد بحال کریں گے اگر آپ آج ایک اتنی چھوٹی کرسی کے لیے چلے گئے ہیں تو کل بڑی کرسی کی بات ہوگی تو پھر کیا بنے گا آپ کو کوئی بھی کوئی شخص کوئی کرسی دکھا کر گئی لے جائے تو اس اعتماد سے بہتر ہے پھر آپ کی آپ کا راستہ جدا ہو آپ اپنے راستے پر چلیں ہم تو اپنے بڑے مقصد کے لیے ایک سفر کر رہے ہیں ایک تحریک چلا رہے ہیں انشاءاللہ چلتے رہیں گے اجلاس میں آکے اگر انہیں وزاعت بھی دینی ہے تو آپ کو اجلاس میں تو بلانا پڑے گا اس کے لیے انہیں جی وہ بتا دیں کہ اجلاس میں آکے وزاعت کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ بتا دیں پھر آپ اجلاس میں بلانیں گے بہت شکریہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک دوسرے پر بھرپور تنقید کر رہے ہیں اور واضح لگ رہا ہے جیسے چاہتی ہیں کہ راستے الگ ہی ہو جائیں ان کا کیا کوئی مستقبل ہے حکومت کو کیا کوئی تف ٹائم دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ سینئر صاحبی اور تذیعہ کار نجم سیٹی صاحب موجود ہیں سیٹی صاحب بہت شکریہ سیٹی صاحب جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہونا ہی تھا آپ کے خیال میں جو آپ کا تجربہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یا ہونا نہیں تھا ہو گیا ہے اور اب پی ڈی ایم کو کوئی مستقبل نہیں ہے نہیں زیادہ امکان تو تھا کہ یہ ہونا ہی ہے اور وہ ہو بھی گیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک فنڈمنٹل پرابلم تھا وہ پرابلم یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اپنی حکومت سندھ میں اس کو گوانا نہیں چاہتی اور اگلی الیکشن میں وہ کم از کم یہ چاہتی ہے کہ کم از کم وہ حکومت واپس مل جائے اگر اس سے زیادہ کوئی صغلت نہیں ملتی پنجاب میں یا کہیں اور اس صورتحال میں کہ اگر یہ سب ریزائن کر دیتے اور وہ صورتحال نہ آتی تو ان کا بہت بڑا نقصان ہو جانا تھا جو کہ تو اس لیے میرا خیال ہے یہ تو ہمیشہ سے یہ فیکٹر تھا نون لیگ کو چاہیے تھا کہ اس کو نظرانداز نہ کرتے سمجھ کے بات کرتے اور یہ لانگ مارچ اور ریزگنیشنز کی بات جو ہے اس کے اندر کچھ گنجائش رکھتے تاکہ یہ جس حد تک آگے چل سکتے کٹھے وہ چلتے اگر آخری سٹیج پہ بھی آکے یہ ہوتا کہ نہیں جی اب وقت آگیا ریزگنیشنز کا تو اس وقت پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے ہم ابھی تیار نہیں ہیں ابھی آپ کر لیں ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم پھر آپ کو جوائن کر لیں گے اگر صورتحال دیکھ کے تو اس چیز کو چلانا چاہیے تھا میرا خیال ہے یہ انفورشنٹ چیز ہوئی کہ پھر یہ لڑائی جگڑے شروع ہو گئے اور یہ باہر آگئی بات جس سے اب سارا پی ڈی ایم جو ہے اس کے اوپر بہت سی تنقید ہو رہی ہے انڈیپینڈنٹ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ اچھی اپوزیشن بنے گی مگر یہ تو بیٹھ گئی ہے اور ظاہر ہے عمران خان صاحب اور ادارے خوش ہوں گے کہ یہ ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں چل سکے گا اور ان کے اندر فنڈمنٹل پرابلمز ہیں تو وہی ہوا تو اب کیا یہ واپس کوئی ہو سکتا ہے آگے بڑھیں یا پھر مائنس پیپلز پارٹی کوئی خطرہ ہو سکتے ہیں کیونکہ مائنس پیپلز پارٹی استیفے بھی نہیں ہوں گے یہ خود کہہ رہی ہے نون لیگ تو کوئی خطرہ اب ہے اس حکومت کے لیے یہ پی ڈی ایم کا مائنس پیپلز پارٹی اتحاد یا پیپلز پارٹی کی کوئی جگہ رہ گئی ہے جی میں سمجھتا ہوں سیاست کے اندر کوئی فائنل چیز نہیں ہوتی اور یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ تو ماہر ہیں یوٹرنز کے اندر آج کل صرف فوکس عمران خان صاحب کے اوپر ہے کہ وہ یوٹرنز کرتے ہیں مگر یہ دونوں سیاسی جماعتوں نے پہلے بہت سے یوٹرنز بھی کی ہیں آج یہ الگ ہو رہے ہیں کل کوئی یہ پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں اب وہ کونسی صورت ہے جس میں یہ پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کا تعلق اداروں کے ساتھ نہ ہو یا ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہ ہو کوئی ایک سپونٹینیس ڈیولپمنٹ ہو جائے کوئی چنگاری لگ جائے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو جائے اور ایک ٹائیڈل ویو قسم کی کوئی چیز بن جائے ہماری تاریخ میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں تو اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر یہ کٹھے ہو جائیں گے کیونکہ پھر ایسے لگے گا کہ اب عمران خان صاحب ساتون جو ہے ان کو بچا نہیں سکے گا اور یہ اب جائے ہی رہے ہیں کیونکہ اب عوام کھڑی ہوگی ہے اس وقت تو اس قسم کی عوام نہیں کھڑی ہوئی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اشارہ آ جائے جہاں سے اشارہ آتے ہیں پیپلز فارٹی کو کہ چلیے اب کچھ بات آگے بڑھاتے ہیں تو ذرا ادھر مکمکہ کر لیں یا ادھر کچھ بات کر لیں تو پھر یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں یہی دو صورتیں ہیں اور آپ ان کو رول آؤٹ نہ کیجئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پولٹیکل لائف میں ہم نے دیکھا ہے کہ سوچا بھی نہیں جاتا اور کوئی چیز ہو جاتی ہے جس کے پیچھے کوئی سازش نہیں ہوتی مگر پھر سازش اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے جب وہ کچھ جیز شروع ہو جائے اس کو رخ دینے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے جیسے آپ نے دیکھا لائیرز مومنٹ کے اندر کہ لائیرز مومنٹ کے اندر آخری وقت پہ ادھارے جو ہیں انہوں نے شفٹ کر لیا اپنا فوکس اور گرین لائٹ دے دی کہ چلو آگے چلو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے نہیں تھا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ایسے نہیں ہے کہ یہ ہوئی نہیں سکتا مگر آج کل کی جو صورتحال ہے اس میں مجھے مشکل لگ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دو مہینے رہ گئے ہیں بجٹ کے اندر اس سے پہلے کوئی کام کرنے فائدہ کوئی نہیں ہے بجٹ کا انتظار کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ عوام کی جو غصہ ہے وہ سڑکوں پہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے یا کوئی اور سیچویشن بن جاتی ہے جس کے ساتھ یہ پھر ایسے ماحول بن جاتا کہ یہ کٹھے ہو جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اینڈ آف د گیم ہے اور وہ جو گرین لائٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ گرین لائٹ نون لیک کو کیسے ملے گی نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی اس گرین لائٹ میں کیسے آئیں گے کیونکہ سنتے تو وہ نواز شریف صاحب کی ہے تو یہ کیسے ہوگا نون لیک کے لیے گرین لائٹ کیسے ہوگی نون لیک کے لیے گرین لائٹ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کچھ چھوٹی موٹی ایمبر لائٹ ملی تھی دوزار انیس میں جس کے بیسز کی اوپر پھر کچھ لوگ باہر چلے گئے کچھ واپس آکے پھر جیلیں کاٹنی پڑ گئیں وغیرہ وغیرہ اس وقت بھی کچھ بات تو ضرور تھی مگر اور وہ بات پھر آ سکتی ہے مگر یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب کے جو تعلقات ہیں اداروں کے ساتھ وہ کیسے رہتے ہیں اگر ان کے اندر شدید قسم بھی ٹینشن آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے پھر کوئی راستے ڈونڈنے پڑیں گے تو اس صورت میں صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے راستے نہیں نکلیں گے دونوں سیاسی جماعتوں کو ساتھ لینا پڑے گا خصوصا نونلی کو ساتھ لینا پڑے گا اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت اگر آیا ہے ایسے اور آ سکتا ہے تو اس وقت نونلی کا تو ایک ہی موقف ہوگا کہ فوری طور پر الیکشن کرائی جائے اگر یہ آ جاتا ہے تو فوری طور کے الیکشن کا یہ مطلب ہے جو اگلی حکومت آئے گی اس کو ڈیڑھ سال مل جائے گا مطلب ہے کہ اس کو ملیں گے تو پانچ سال مگر وہ اگر یہ ابھی فوری طور پر یہ کرتے ہیں تو پھر چھے ڈیڑھ سال کے اندر اندر چھے مینے کے بعد وہ الیکشن ایک انٹریم گورنمنٹ بنے گی پھر وہ آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا چانسز بڑے اب کم لگ رہے ہیں کہ کوئی ایسی حکومت آئے جو کہ انٹریم گورنمنٹ نہ ہو یہ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ یہ ہو جائے کہ چلیں جی پانچ سال کے بعد نہیں چار سال کے بعد الیکشن ہو جائیں گے ایک انٹریم گورنمنٹ آ جاتی ہے وہ سبحال لے سب چیز کو کوئی نیشنل گورنمنٹ بن جائے نونگلی کہے جی ہم اس کو سپورٹ کریں گے مگر اس کے اندر نہیں آئیں گے ہم نہیں آئیں گے ہمیں لکھ کے دے دیں کہ جی یہ آپ سال کے بعد الیکشن کرا لیں گے اور باقی ادارے بھی اس پر رضاوند ہو جائیں بہائنڈ دا سینس فیصلے ہو جائیں کون پارٹسپیٹ کرے گا کون نہیں کرے گا اس راؤنڈ میں یہ چیزیں ممکن ہیں مگر اس کے لیے جس قسم کی کرائسز کی ضرورت ہے وہ ابھی نظر نہیں آ رہی ہے مگر وہ کسی وقت آ بھی سکتی ہے بہت شکریہ نظر سیڈی صاحب کی گفتو آپ نے سنی اس کے علاوہ ایک اور اہم پولٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے آج کیا معاملات ہوئے اس میں آپ کے سامن رکھیں گے جہانگیر ترین کے خلاف منی لانڈرنگ اور کورپرٹ فراڈ کے الزام میں جاری تحقیقات میں آج جے ڈی 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 کے سیکیٹری نے ایف آئی اے کو سوال نامے کے جوابات جمع کر آئے جبکہ دوسری جانب جہانگیر ترین کی حمایت میں آج تحریک انصاف کے چھے راکین قومی اسمبلی پنجاب کے دو صوبائی وزراء چار ایڈوائزر سمیت انیس راکین صوبائی اسمبلی نے وزیراعظم کو ایک خط لکھا ہے جس میں ان راکین صوبائی اور قومی اسمبلی نے جہانگیر ترین کے خلاف ہونے والی تحقیقات کو جانب دار آنا اور ان کے خلاف ایجنڈا قرار دیتے ہوئے وزیراعظم سے ذاتی حیثیت میں ملاقات کا وقت مانگا ہے وزیراعظم کو لکھے گئے اس خط میں کہا گیا ہے کہ جہانگیر ترین پارٹی کا ایک اساسہ ہیں اور ان کی پارٹی کے لیے خدمات کو کوئی نہیں بھلا سکتا تحقیقات کے نام پر ان کی ساکھ اور نام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے خط میں وزیراعظم سے کہا گیا ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف جانب دار افراد کی تاثق اور ایجنڈے پر مبنی کاروائی ہے یہ لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور جہانگیر ترین کے خلاف زہر گھول رہے ہیں خط میں ان اور آقین کا مزید کہنا تھا کہ ہم کسی بھی تحقیقات کے خلاف نہیں ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تحقیقات منصفہ نہ ہوں ہم چاہتے ہیں کہ نئی تحقیقات ایک ٹیم تشکیل دی جائے جو غیر متاسب اور غیر جانب دار ہو اس سلسلے میں وزیراعظم سے ذاتی حیثیت میں ملقات کرنے اور اپنے جذبات سے آگاہ کرنے کے لیے وقت دیا جائے آج کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران جب فواہ چودری سے جہانگیر ترین کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین تحریک انصاف کے اہم رہنما ہے اور ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں جب وہ بلائیں گے تو لوگ جائیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بہت اہم رہنما ہے ظاہر ہے کہ ان کے لوگوں سے تعلقات ہیں تو جو بھی جب وہ بلائیں گے یا وہ کوئی اپنا کھانا کریں گے تو وہاں پہ لوگ جائیں گے اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ موجود لوگ وزیراعظم کو خط لکھ رہے ہیں مگر ہمارے پروگرام میں گزشتہ روز وزیراعظم کے مشیر برائت صاحب شہزاد اکبر نے واضح طور پر کہا تھا کہ جہانگیر ترین کے خلاف ہونے والی کاروائی کابینہ کی حرایت پر ہو رہی ہے اور وزیراعظم کو تمام چیزوں پر بریف کیا جاتا ہے تمام چیزوں پر کیس کے تمام حقائق پر انہیں کانفینس میں لیا گیا ہے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں سپریم کورٹ سے آج ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے عدالت نے جسس قاضی فائد عیسیٰ کی کیس براہ راست نشر کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے سپریم کورٹ کے چھ ججوں نے اکثریتی رائے سے درخواست مسترد کی جبکہ چار ججوں نے سماعت براہ راست نشر کرنے کے حق میں فیصلہ دیا عدالت نے آج مختصر فیصلہ جاری کیا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا سپریم کورٹ کے جن ججز نے درخواست کو مسترد کیا ہے ان میں بینچ کے سربرات جسس عمرتہ بندیال جسس مونی بختر جسس سجاد علی شاہ جسس یایہ آفریدی جسس عمین الدین اور جسس قاضی محمد عمین شامل ہیں جسس عمرتہ بندیال نے مختصر فیصلے میں لکھا کہ متفرق درخواست مسترد کی جاتی ہے جس کی وجوہات بعد میں بتائی جائیں گی آئین کے آرٹیکل انیس اے کے تحر شہریوں کا یہ حق تسلیم شدہ ہے کہ عوامی اہمیت کے معاملات سے متعلق معلومات تک ان کی رسائی ہونی چاہیے اس کی تفصیلات تو طریقہ کار انتظامی طور پر فل کورٹ تیہ کرے گی جسس یایہ آفریدی نے اپنی اضافی نوٹ میں لکھا ہے کہ عوام کا آئینی حق ہے کہ عوامی مفاد کے مقدمات تک ان کی رسائی لائیو نشریات ریکارڈنگ تحریری تفصیلات یا کسی اور طریقے سے ہو تہم درخواست گزار یعنی جسس قاضی فائز عیسی جو ریلیف مانگ رہے ہیں وہ ایک جج کے اٹھائے گئے حلف کے منافی ہوگا ریجسٹرار سپریم کورٹ براہراس نشریات کے معاملے کو فل کورٹ میٹنگ میں پیش کریں جن ججز نے جسس قاضی فائز عیسی کی درخواست منظور کی ہے ان میں جسس مقبول باکر جسس منظور ملک جسس مذر آلم میاں خیل اور جسس منصور علی شاہ شامل ہیں فیصلے کے اختلافی نوٹ میں کیس کی براہراس نشریات دکھانے کی استعداد منظور کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ عدلیہ سمیت تمام ریاستی اداروں پر لازم ہے کہ وہ معلومات تک عوامی رسائی کے لیے اقدامات کریں عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مفاد عامہ کے مقدمات کی عدالتی کاروائی دیکھ سکیں عدالتی کاروائی براہراس نشر کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر لنک دیا جائے عوامی دلچسپی کے کیسز کی آڈیو ریکارڈنگ ویب سائٹ پر بغیر ایڈٹ کیے اپلوڈ کی جانی چاہیے معلومات تک رسائی عوام کا بنیادی حق ہے ریجسٹرار سپریم کورٹ عدالتی کاروائی کی براہراس کوریج کے لیے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر لنک پرام کریں اور اس کے لیے ٹیکنالوجی اور مکمل طریقہ ایکار کا تعین کریں اور اس کے علاوہ جسر قاضی فائد عیسی نظر ثانی کیس کی آڈیو ریکارڈنگ اسی دن ویب سائٹ پر دستیاب ہونی چاہیے جس دن کیس کی سماعت ہو آج کی سماعت میں جسر قاضی فائد عیسی نے کہا کہ 27 دن بعد محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے فیصلے کے تفصیلی وجوہات کب جاری ہوں گی اس پر جسر زمرتہ بندیال نے کہا کہ دنوں کی گنتی نہ کریں فیصلہ سنانا جس کی ثواب دید ہے مختصر فیصلے کی کاپی آپ کو مل جائے گی تفصیلی وجوہات جاننا آپ کا حق ہے جسر قاضی فائد عیسی کی اہلیہ سرینہ عیسی نے کہا کہ ریجسٹرار سے پوچھا جائے میری درخواست مقرر کیوں نہیں کی ریجسٹرار نے فواد چودری کے خلاب توہین عدالت کیس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جسر قاضی فائد عیسی نے سوال اٹھایا کہ کیا سپریم کورٹ ریجسٹرار کی مرہون منت ہے انہوں نے مزید کہا کہ ریجسٹرار کے خلاب بہت سخت الزامات پہلے ہی لگا چکا ہوں اس پر جسر عمرتہ بدیال نے رماز دیئے کہ کل نظر ثانی کیس سنیں گے تب تک توہین عدالت سمیت باقی درخواستیں بھی مقرر ہو جائیں گی جسر قاضی عمین نے جسر قاضی فائد عیسی سے پوچھا کہ کیا آپ تفصیلی فیصلے کے بعد نظر ثانی پر دلائل دیں گے جسی فائد عیسی نے جواب دیا کہ میرا انحصار عدالت پر ہے کہا گیا تو دلائل شروع کر دوں گا عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتبی کر دی ہے پرائی میں بریک شامل کرتے ہیں اس کے بعد ذکر ہوگا حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام مگر برقرار رکھنا ہے تو اس کی سخت شرائط پر عمل کرنا ہے مگر سخت شرائط پر عمل ہوا تو بہت سارے ٹیکسز لگیں گے ملی کے قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا کیا حکومت نظر ثانی کر رہی ہے بات کریں گی بریک کے بعد حکومت آئی ایم ایف کی مشکل شرائط مان کر پروگرام بحال کرا چکی ہے مگر اب سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ پروگرام اگر بحال ہو گیا اور اس پر عمل ہو گیا ٹیکس کا ٹارگٹ چھہزار ارب روپے تک کا دیا گیا ہے جو بجلی کی قیمتوں میں پانچ روپے تک کے اضافے کی بات کی گئی ہے یہ سب معیشت کو بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں مہنگائی کا طفان لاسکتے ہیں حکومت چاہتی ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوں دوبارہ اور یہ قیمتیں نہ بڑھائی جائیں خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وزیراعظم اس حوالے سے اپنی اڈوائزر سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ محمد خوصی وزیراعظم تابش گوھر صاحب موجین تابش گوھر صاحب بہت شکریہ تابش گوھر صاحب ظاہر ہے حکومت نے کمیٹمنٹ دے دی مگر اب خبریں آ رہی ہیں کہ وزیراعظم چاہتے ہیں کہ کوئی درمیان کا راستہ نکلے آپ لوگوں کی سے کیا مشاورت ہوئی ہے کہ یہ قیمتیں نہیں بڑھیں گی جو ساڑھے تین سے پانچ روپے تک کا اضافی برڈن آ سکتا ہے سپٹیمبر تک وہ نہیں آئے گا یا کیا اس وقت حوال اسے ہو رہا ہے شاہزیب یہ ابتدائی غیر عسمی بات ہوئی ہے ورلڈ بینک سے بھی اور آئی ایم ایف سے بھی کہ جو معیشت کی رفتار جو تیز ہو رہی ہے دیکھیں ابھی غیر مستحقم ہے کوویٹ کی تیسری لہر گلٹ میں اور پوری دنیا میں آ چکی ہے تو ہم اس کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے اور معیشت متحمل نہیں ہو سکتی کہ مزید بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا جائے یقینا جو غریب طبقہ ہے جو کہ مستحقین ہے اس کو سبسیڈی دینا ہم پہ فرض ہے لازمن ہے لیکن جو متوسط طبقہ ہے جو صاحبی حیشیت افراد ہیں جو تجارتی اور سنتی صارفین ہیں ان پہ اگر ہم نے اضافی بوجھ ڈال دیا تو معیشت پہ بڑا منفی اثر پڑے گا اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہو اور ہم نے آئی ایم ایف کو بھی عمر سے آگاہ کیا ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے کہ بجلی کے نرخوں میں مزید اضافہ کیا جائے وہاں سے ریسپونس کیا ہے کیونکہ جو آئی ایم ایف کے جو کنٹری ہیڈ ہیں ان کا جو انٹریو تھا اس میں تو انہوں نے یہی بات کی کہ جی ہمیں پتا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے مگر یہ نہ گزیر ہے اگر ہم نے معیشت کو بہتر کرنا ہے تو اب کیا کوئی پوزیٹیو ریسپونس وہاں سے آرہا ہے کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے تھرڈ ویو کو دیکھتے ہوئے یہ نہ کیا جائے دیکھیں اگر ہم نے گردشی کردے کے جو بہاؤ ہے اس کو کم سے کم کرنا ہے صرف اللہ لانا ہے اگلے دو سے تین سال میں تو یقین ہم نے اپنی کارکردگی کو بھی بہتر کرنا ہے بجلی کی ترسیل اور تقریمتار کمپنیاں ہیں ان کے خسارے کو تقریباً سات فیصد کم کرنا ہے جو بجلی کے معاہدے ہوئے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ جو کہ ضرورت سے زیادہ تھے اور ہماری جو قیمت تھی پچیس سے تیس سے زیادہ تھی اس میں نظیر ثانی بھی یقیناً ہمیں کرنی پڑے گی سبسٹیٹی کی مد میں جو رقم وزارد خزانہ دیتی ہے اس میں دو سے دو اٹھائی گناہ اضافہ کرنا ہے اس کے باوجود تقریباً چھ سو عرب روپے کی اضافی لازمان ادائیگی ہم نے ان پچاسی آئی پی پیز کو کرنی ہے اگلے دو سے تین سالوں میں تو اگر ہم نہ کریں تو گردشی قضا اس حساب سے بڑھ جائے گا اور اگر اس کو ہم نے بجلی کی قیمتوں میں ڈالا تو چار سے پانچ روپے ایفی یونٹ اضافہ ہو جائے گا لیکن وزیراعظم صاحب کی ہمیں تاقید ہے کہ اس اضافے کو ناغذین نہ سمجھا جائے جو بجلی کے بلوں میں محصولات کی شریفیصت ہے اس میں کمی کی باتچیز ہو رہی ہے جو پرانے ہمارے بجلی گھر ہیں جو کہ تیل پہ چلتے ہیں ان کو بجلی کے نرخوں سے نکالا جانا چاہیے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور جو کرزے ہیں جو آئی پی پیز نے لیے ہوئے ہیں اس پہ بھی نظر ثانی کی کئی تجاویز پہ ہم عمل پیراہ انہیں کی کوشش کر رہے ہیں آج سے لیکے اگلے چند ماہ تک تاکہ بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ کتاب میں دکھائی دے رہا ہے وہ کم سے کم ہو اور فسکل سپیس ہے نہیں حکومت کے پاس زیادہ شاید سبسیڈی کے لیے بھی اماؤنٹ نہ نکال پائیں جو آپ مختلف ہیڈز بتا رہے ہیں اس سے شاید آپ اتنی بچت کر نہیں پائیں گے اس کے بابوجود اضافہ آپ کو کرنا پڑ جائے گا تو کیا کوئی سبسیڈی بھی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے کہ سبسیڈی بڑھا دے حکومت جی یقینا جو ہمارا گردشی کردے کا منصوبہ جو کہ آئی ایم ایف کی رضا مندی کے ساتھ ہی وفاقی کابینہ نے منظور کیا تھا اس میں سبسیڈی کی مد میں رقم دو سے دھائی گناہ بڑھانے کی بات کی گئی ہے اگلے دو سے تین سالوں میں اگر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہ کیا جائے تو یقینا سبسیڈی بھی بڑھانی پڑے گی یا گردشی کردے میں اضافے کو برداشت کرنا پڑے گا جو کہ یقینا ایک قومی بوجھ ہے جو کردہ ہے جو آج نہیں تو کل ہم نے ادا کرنا ہے تو یقینا محصولات کی جو حدف ہے اگلے سال کا اور اگلے دو سالوں میں اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے تاکہ سبسیڈی کی مد میں اگر اضافہ کرنا ناگزیر ہو تو وہاں سے پیرا کم کو بچھول کر سکے یعنی کہ پورا نہیں تو آدھا اضافہ ہوگا یا کچھ نہ کچھ اضافہ ہوگا یہ بہرحال ناگزیر ہے کہ ستمبر تک بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مزید ہوگا دی کچھ نہ کچھ اضافہ تو ناگزیر ہے میرے ذاتی رائے میں لیکن پوری ہماری کوشش ہے کہ صفر سے تین سو یونٹ مہانہ استعمال کرنے والے صارفین جو کہ تقریبا آبادی کے پچاسی فیصد ہیں ان کی ان کو اضافہ نہ کیا جائے ان کی قیمت میں اضافہ نہ کیا جائے اور جو دوسرے صارفین ہیں ان کو تھوڑا بہت بوجھ ڈال دیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو مختلف تجاوی جس کا میں نے مختصرا آپ کو ارز کیا اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ جو اضافہ ہے وہ کم سے کم ہو مگر اگر آپ یہ بوجھ تین سو سے اوپر بھی بڑھا دیتے ہیں تو کیونکہ کیپیسٹی پیمنٹ کا جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جن ہے اس سے جان چھوڑانی ہے تاکہ سیکیولر ڈیٹ کم ہو اور آئی ایم ایف کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے تو آئی ایم ایف کو یہ بات سمجھائیے یا آپ کی اپنی نظر میں کہ جب بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو جائے گی تو انڈسٹری واپس کیپٹیف پہ نہ چلی جائے جو اوپر کے یونٹ استعمال کرنے والے ہیں وہ سولر پہ نہ چلے جائیں تو بجلی اور زیادہ کم بک رہی ہو چوری اور نہ بڑھ جائے جس کی وجہ سے یہی بات ہم نے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو کہی ہے کہ بجلی کے نرخوں میں جب اضافہ ہوتا ہے تو طلب گر جاتی ہے جو کہ بہت بڑا انصر ہے گردشی گردے میں اضافے کا اس کے ساتھ ساتھ جو صاحب حیثیت افراد ہیں وہ سولر کی طرف چلے جاتے ہیں ہمارے نظام سے نکل جاتے ہیں اور ان کی جو قوت خرید ہے اس کو بھی دھچکہ پہنچتا ہے تو یقینا یہ کسی بھی طرح مفید بات نہیں ہے کہ بیلی کے نرخوں میں اضافہ کیا جائے اور ہم نے بیلی کی طلب کو بڑھانا ہے اگر صارفین بالخصوص جو سنتی صارفین نے ان کے نرخ میں وزید اضافہ کیا تو پھر وہ واپس کیپٹر میں چل جائیں گے جس کا آپ خود ذکر کر رہے ہیں اور جو معیشت کا پیہ الحمدللہ تھوڑا تیز چل رہا ہے وہ پھر رک جائے گا ایسا اب اور آئی پی پیس کا جو معاہدہ تھا آپ نے کہا تھا کہ نیپ کی وجہ سے وہ آگے نہیں معاملہ بڑھ پا رہا اس کا کیا اسٹیٹس ہے وہ ہو جائے گا وقت پر یا نہیں ہو پائے گا نیپ نے دستاویز طلب کیے تھے انہوں نے از خود نوٹس لیا تھا وہ ہم نے ان کو مہیا کر دی ہیں اپتدائی انہوں نے تفتیش تو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی غلط بات سامنی نہیں آئی یقیناً وہ اپنے حق سے دستبردار تو نہیں ہوں گے کہ اگلے چند سالوں میں یا آنے والے دنوں میں وہ اس کا مزید متعلق کریں لیکن بات کابینہ پہ آئی چکی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو کتنی ادائیگی کرنی ہے اور کس وقت کرنی ہے یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ادائیگیاں ہو جائیں کیونکہ جو نظرہ سانی ہوئی تھی مائلوں میں اس کی ذریعے بجلی کے نرخوں میں کمی لانا بھی ایک بہت ضروری عمر ہے اور ہمارے گردشی گردے کے جو منصوبہ ہے اس کا ایک اہم جذب ہے تو ہماری پوری کوشش ہے جیسے ہی کابینہ اس کا فیصلہ کر دے گی تو رقم ادا کر دی جائے گی اور جو براکریسی کی منسٹری کی براکریسی کی طرف سے ریزسٹنس ہے کہ ماضی میں جو ہوا وہ ہمارے ساتھ مستقبل میں نہ ہو رہا ہو اگر کابینہ فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر یہ پرابلم نہیں ہوگا یہ معاملہ آگے بڑھ جائے گا دیکھیں شاذب یہی علمیہ ہے کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے اس کی پشنگوئی کرنا تو بہت مشکل ہے لیکن جیسے نیاب آرڈیننس آیا تھا جس کے تحت اگر آپ نیک نیتی سے فیصلہ کر رہے ہیں اور مستقبل میں جا کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی جو تصورات تھے ان فیصلوں کے پیچھے اگر وہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو اس کی سزا دوے دن بغیر بیل کے دیر حراست نہیں ہونا چاہیے تو بہت ضروری ہے نظام کو چلنے کے لیے کہ وہ نیاب آرڈیننس پارلیمنٹ میں واپس آئے اس کو قانونی شکل دی جائے تاکہ جو ہماری بیروکریسی ہے اس کو تقویت ملے اس کو استقام آئے اس کے اندر اور وہ یہ ایسے فیصلے کر سکے بہت شکریہ تابش گورد صاحب کی گفت کو آپ نے سنی پروگرام میں بریش شامل کرتے ہیں ایک اور آمکھر پرات کریں ملک بھر میں پور تشدد احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اسلام آباد راولپنڈی لاہور اور کراچی سمیت کئی شہروں میں مختلف مقامات پر بہت شہروں میں املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا لاہور میں تشدد کے بائیس دو پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں جبکہ ستانوے پولیس اہلکار زخمی ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ پنجاب کے دیگر علاقوں میں پولیس اہلکاروں پر تشدد اور انہیں یرغمال بنائے جانے کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں مختلف شہروں میں سڑکیں بلوک ہیں ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی ہے اور شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے گزشتہ روز احتجاج کے دوران ایمبولنسز ٹریفک جام میں فسی رہی لاہور کے مختلف اسپتالوں میں آکسیجن کی قلت پیدا ہو گئی اور مریضوں کو مشکلات کا سامنا پڑھنا پڑا کرونا ہے اس کے باوجود یہ سب ہوتا رہا اور حکومت کچھ نہیں کر سکی پور تشدود احتجاج کا سلسلہ گزشتہ روز شروع ہوا تھا جب تحریک لبیک کے امیر سعاد رزوی کو پولیس نے لاہور سے کریفتار کر لیا تھا اور آج پولیس نے ان کے خلاف انصداد دشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا ہے دوسری جانب آج وزیر داخلہ شیخ رشید کی سربراہی میں جلاس ہوا جس میں احتجاج سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ قانون توڑنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا راستے کھلوانے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے اور جہاں حالات خراب ہوں گے وہاں چوبیس گھنٹے کے لیے موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند ہوگی حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان سولہ رمیمبر دوہتار بیس کو ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں تیپ آیا تھا کہ حکومت پارلیمنٹ کے ذریعے دو سے تین ماہ کے اندر فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرے گی اور فرانسیسی مسنوات کا مکمل بائیکارٹ کیا جائے گا معاہدے پر عمل درامت کے لیے بیس اپریل کی ریڈ لائن دی گئی تھی اور متوقع احتجاج سے قبل گزشتہ روز پولیس نے تحریک لبیک کے امیر کو گرفتار کر لیا تھا اس کے مادی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے پولیس فالو کی جان چلی گئی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا حکومت کی طرف لوگ دیکھتے رہے اور یہ سب ہوتا رہا ادادی